کقشہ دس کی پریشنہ والی ایک پوائنٹ ایک کا جو فور کوششن ہے کوششن میں ہم سے ہاں پر بولا گیا ہے کہ 306 اور 657 یہ دو سنکھیاں ہیں ان دونوں سنکھیاں کا جو HCF ہے وہ کتنا ہے نو دیا ہوا ہے اور انہی دونوں سنکھیاں کا 306 اور 657 ان دونوں سنکھیاں کا LCM ہمیں گیاد کرنا ہے اب دیکھیں اس کا سولیوشن کرنے سے پہلے میں کچھ بتا دیتا ہوں اس کوششن کے بارے میں جو اس کوششن کو سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے گی دیکھیں ہمیں یہ پتا ہے اس بات کو میں پچھلے کوششن میں بھی بتا چکا ہوں اگر میں لیجے میرے پاس ایک سنکھیا ہے آٹھ اور ایک دوسری سنکھیا میرے پاس ہے چھے اگر میں ان دونوں سنکھیاوں کا ایچ سی ایف نکالتا ہوں تو ان دونوں سنکھیاوں کا ایچ سی ایف آ جائے گا دو اور انہی دونوں سنکھیاوں کا اگر میں ایل سی ایم نکالوں تو وہ آ جائے گا 24 ٹھیک ہے تو ایک بات آپ ہی ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اگر کنھی دو سنخیاؤ کا ہم نے HCF اور LCM نکالا ہے ٹھیک ہے تو جو آنسر ان دونوں سنخیاؤ کی گناہ کرنے پر آئے گا جیسے معلومہ میں نے 8 اور 6 کی گناہ کری تو مجھے ملا 24 ٹھیک ہے 48 تو جو آنسر ان دونوں سنخیاؤ کی گناہ کر کے آئے گا وہی آنسر ان دونوں سنخیاؤ کے جو HCF اور LCM نکالے ہیں ان دونوں سنخیاؤ کے LCM اور HCF کی گناہ کرنے پر بھی وہی آنسر آئے گا ٹھیک ہے تو جیسے دو گناہ 24 اس کا HCF 2 تھا اس کا LCM 24 تھا تو ان دونوں کی جب گناہ کری تو وہ بھی کتنا ملا ہمیں 48 ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ایک relation بنا سکتے ہیں ایک سمبند بنا سکتے ہیں کہ جو پہلی سنخیہ پہلی سنخیہ گناہ دوسری سنخیہ دوسری سنخیہ برابر ہوتا ہے LCM اور گناہ HCF کے ٹھیک ہے ہم اس پورشن کو ادھر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ادھر بھی لکھ سکتے ہیں جیسے LCM into HCF برابر پہلی سنخیہ گناہ دوسری سنخیہ ٹھیک ہے ایک تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یا ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی اور دوسری سنخیہ گناہ کری تو ہم اس کو ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دو سنخیہوں کا گناہ دو سنخیہوں کا گناہ برابر LCM گناہ HCF ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے جو ہے فورمولا یہ ہو جاتا ہے اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا جو فورمولا ہے یہ ہم جو ہے یہاں پر استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو جو پہلی سنخیہ ہے ہمارے پاس جو پہلی سنخیہ ہے وہ کتنی ہے ہمارے پاس 306 اور جو دوسری سنخیہ ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے 650 ٹھیک ہے جو ہمارے پاس اس کا HCF ہے وہ کتنا ہے ہمارے پاس 9 اور اگر ہمارے اب ہمیں کیا نکالنا اس کا LCM نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ان چاروں چیزوں میں سے چاروں چیزوں میں سے جیسے یہاں پر تو LCM گائب ہے وہ نکالنا ہے مگر اگر کسی اور question میں HCF گائب ہوتا LCM دے رکھا ہوتا تو ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر گائب ہے اور تین چیزیں دے رکھیں تو بس یہی relation یہی سمبند جو ہے ہمیں یہی سوتر لگانا ہے کونسا والا جو میں نے بتایا ہے کہ LCM into HCF برابر پہلی سنخیہ پہلی سنخیہ پہلی سنخیہ گناہ دوسری سنخیہ LCM ہمیں نکالنا ہے گناہ HCF ہمارے پاس دے رکھا تھا 9 پہلی سنخیہ ہمارے پاس کتنی تھی 306 اور دوسری سنخیہ ہمارے پاس تھی 657 ٹھیک ہے اب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جس کی جس کا مان نکالتے ہیں اس کے ساتھ میں جو گناہ میں ہوتا ہے جس کا مان نکالتے ہیں اس کے ساتھ جو گناہ میں ہوتا ہے وہ برابر والے کے بٹے میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پر ہم لکھ سکیں گے کہ LCM برابر آ جائے گا 306 اور گناہ 657 اور بٹے میں کتنا آ جائے گا ہمارے پاس 9 اب دیکھیں اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو 9 سے 306 بھی کٹ رہا ہے 9 سے 657 بھی کٹ رہا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو کٹ لوں 9 سے چلو میں اس کو 306 کو کٹ لیتا ہوں 9 تیا 27 3 بچے گا 36 آ جائے گا 9 چوک 36 تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ LCM جو آ گیا وہ کتنا آ گیا 34 اور گناہ 657 آ گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کر لیں گے ان دونوں کی گناہ کر لیں گے اور ہمیں LCM کی exact value مل جائے گی ٹھیک ہے تو جب ان دونوں کی ہم گناہ کریں گے تو ہمیں مل جائے گا 22 33 اور 8 تو LCM جو آ چکا ہے ہمارے پاس وہ یہ آ چکا ہے یہ اس کا جو ہے آنسر ہو جائے گا 22,338 ٹھیک ہے